جیدن حاضر آج آمیر علیہ السرانہ اور مذہر عباس کی درمیان کافی بحیث ہو گئے اور مذہر عباس نے آمیر علیہ السرانہ کو حائنہ بھی دکھا دیا تو ان کے آپس میں کیا بات ہی ہے جی پہلی ویڈیو دیکھ کر پھر اس پر بات کرتے ہیں تو آمیر علیہ السرانہ صاحب ان سے بات کریں گے لیکن چلیں آپ بتا دیں خالانکہ مذہر صاحب سے بڑا امپورٹ سوال یہ والا بند ہے کہ وہ کہہ رہے رہا اسٹیبلشمنٹ کو کہے تو آمیر بھائی آپ کی کیا سٹیڈی ہے نواز عبران خان صاحب کی یہ سٹرنٹھ ہے کہ جی میں نے بات نہیں کر رہی پولیٹیشن کرپٹ ہے یہ کوئی سیکلوجیکل ایشو ہے کہ نہیں فوج ان کو بہت عزیز ہے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی فوج کے خلاف اتنا کچھ کرنے کے باوجود سٹرنٹھ کی وجہ سے نومہ ہی کیا اور کور کمیٹی نے پوری ایک کتاب لکھی پیپلز پارٹی کے حق میں دو دن پہلے جب ان کی طرف سے بیان آئے کہ جی ان کو بھی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن نہیں ہونا چاہیے فلانا نہیں ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے مولانا فضل اور ایمان کے گھر بندے بھیج دیئے پھر جب اپنا ہی میڈیا جس کو گالی اور گلوچ پہ لگایا تھا وہ پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز پہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو ایک گھنٹہ صرف تازیت کرنے گئے تھے ان کے آدھے ملاقات ہی کہہ رہے تھے ہم سیاست پہ بات کرنے گئے ہوئے تھے اسی ملاقات والے اب اسد کیسر کہاں کھڑے کور کمیٹک کہاں کھڑی ہے خان صاحب کا یہ طریقہ واردات ہے یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے وہ ان کا ہمیشہ سے یہ ہے کہ دعو لگے تو لگاؤں اور رہوں اوپر کھڑا رہوں کہ نہیں نہیں دیکھیں آخری دن چار اگست کو کیا کہا تھا کہ میں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپنا کام کرو سیاست کرو سیاست کے لیے رستہ بناو آپ دیوار میں ٹکر مارنے جا رہے ہو مارو ٹکر آپ کو نتیجہ بھی مل گیا ہے آپ دواتے ہیں دھمکاتے ہیں پھر پیر دباتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر آپ کے ساتھ لوگ آ جاتے ہیں ہو وہ تو بڑا مضبوط ہے جی وہ تو فلانا ہے بھائی ہونا چاہیے مضبوط سیاست دان کو نواز شریف جیل میں لندن سے آ کے بیٹی کے ساتھ گیا تھا کس کے منت کی تھی اس نے اسٹیبلشمنٹ کو پکارا تھا وہ آ گیا اس نے صرف ایک دفعہ جاج صاحب سے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے آپ فیصلہ ڈیلے کر دیں انہوں نے نہیں کیا وہ آ گیا اسٹیبلشمنٹ روکتی رہی اس وقت ابو زہبی میں بھی میسج کرتے رہے کہ آپ واپس سے لے جائیں آپ وہیں روک لیں یہاں نہ آئیں یہ سیاست دان کا فرق ہے کہ وہ بچوں اور عورتوں کے ذریعے کور لیتا رہا اور پیٹرول بم دلواتا رہا پاکستان کے اداروں پر کہ میں نے ارسٹ نہیں دینا یہ بہادری نہیں ہوتی نہ یہ سیاست ہوتی ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا آپ کو رکھتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں اس لیے وہ سیاست دانوں سے بات نہیں کرتے لیکن فوج کو وہ کیونکہ پاور سمجھتے ہیں تو مجبوراً ان سے بات کرنے کو تیار ہے یہی کہہ رہا ہے آپ کا مہدر صاحب پھر میں آگے چلوں گا آمیر صاحب آپ کا یہی کہنا ہے آمیر صاحب آمیر بھائی آپ سے پوچھ رہا جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ جو وطیرہ ہے نا جو اب مولانا فضل امان کے پاس گئے جو بٹی صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کے فالورز کی یہ مسئلہ ہے نہیں کہ جی وہ کسی طرف جائیں نہ جائیں لیکن میں کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا برگیڈ انہوں نے بنائی ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت کو ٹھیک ہے آپ ذہن میں رکھ لیں جس ایشو پہ وہ بٹرے کیا ہے انہوں نے ان کو عادت ڈال دیا کہ نہیں آپ صرف ہماری سنو گے جیل تک پچھا دیا عمران خان یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈز بن رہے ہیں یہ کروڑوں لوگ جو آ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں نو مئی کو وہ کروڑوں کے لاکھوں بھی نہیں نکلے یہ سوشل میڈیا والے تو ان میں سے اکثر تو بہت ہی بے شرم بے یا صاحبی تو یہ تحریک انصاف والے جو ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان کو وہ جنرد دکھائی کہ عمران خان جب باہر نکلے ہیں تو یہ تو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے یہ تو اتنے بے شرم ہیں ان میں سے اکثر جو ہے سوشل میڈیا والے اچھا مذر صاحب آپ تو اتنی دیر سے باتیں کریں رول آف لاؤ اور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل بھئی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اگر رہنے کا فیصلہ کر بھی لے تو ہمارے پاس عمران خان صاحب جیسے اتنے بڑے لیڈر ہے جو کہتے ہیں کہ میری توہین اور حتق ہے کہ میں سیاستداروں سے بات کروں وہ ہیکن شیک ہینڈ اسٹیبلشمنٹ بڑھ نوٹ بڑھ دیم تو اس کا کیا حل ہے سر مجھے یہ نہ بتائیے گا کہ یہ بلک کا بڑی بدقسمتی بھی بتائیں ہو چاہے سب کی دیکھیں کامران دیکھیں ہمیں یہ اس کو کنفائنڈ نہیں کرنا چاہیے عمران خان بلکل ایک ڈیفرنٹ میرے سیاہ سے ہماری پولٹیکل بریڈ میں ایک ڈیفرنٹ اسٹائل آف پولٹیکس وہ کرتے ہیں اس سے اگری کریں یا ڈیس اگری کریں ان کی نائنٹی سکس سے لے کے انہوں نے بہت سی یوٹرن لیے جو ایک یوٹرن انہوں نے نہیں لیا اب تک وہ یہی تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایرین سے بات نہیں کرنی یہ اگر آپ پوری ان کی نائنٹی سکس سے آج تک کی دیکھ لیں لیکن بیچ میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب وہ نواز شریف کے ساتھ الائنس میں بھی تھے لنڈن بھی نواز شریف کے ساتھ اس وقت ان کا ٹارگٹ نہیں وہ عمران خان کہتے ہیں اس وقت پنامہ کرپشن کہیں میرے سامنے نہیں تھے نہیں یہ تو خیر کہنے کی باتیں انہوں نے پھر نائنٹی سکس کی پالٹکس اس کی بنیاد پہ کیوں رکھی تھی لیکن چیز یہ ہے کہ ہماری ہم بسقسمتی یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں جب پوری پارلیمنٹ اپوزیشن سمیت میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی اس وقت میاں صاحب نے کیا کیا ان کو کیا ضرورت تھی جنرل رائی شریف سے یہ کہنے کی کہ آپ عمران خان اور طائر القادلی سے بات کریں صحیح بات آپ کی پارلیمنٹ سر وہ عمران شاہ اس لیے کیا کہ ان کی بات ہی سمجھیں گے میری تو بات میرے تو بس کی بات نہیں ہے لیکن اس پہ یہ پتا ہے آمیر رہا صاحب بڑا بدارا چاہ رہا ہوں کہ وقت کی قلعہ تھا میں بھٹی صاحب کو کوئی کلی آن بورڈ لے لوں بھٹی صاحب پھر سر ایک ساکتا ہے سر ایک ساکتا ہے سر ایک ساکتا ہے سر ایک ساکتا ہے سر نو مئی غلط سیاسی فیصلوں اور حالات کے جبر میں دبی پاکستان طریقہ انصاف پپلز پارٹی سن تک محدود پورا ملک میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شیف کے پاس اور میاں محمد نواز شیف صاحب کا مقابلہ پہلے بھی قائد میاں محمد نواز شیف صاحب سے ہے اور میرے محبوب قائد اگلی چوتھی مرتبہ ویسے تو اب بھی وزیراعظم ہے لیکن چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنے گے اور میں ابھی کئی سن رہا تھا کہ عساق ڈار صاحب کو نگران حکومت نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے سینٹ میں تو اب سوچ لیجئے بڑی صاحب آپ ووٹ ڈالے جائیں گے آپ کی طور پر ایکشن ہوگا جاؤں گا اگر میں کراچی نہ گیا اپنے چینل کی وہ ٹرانسویشن میں تو ضرور جاؤں گا عامر صاحب آپ ووٹ ڈالیں گے میں نہیں کراچی میں ووٹ ڈال سکتے ہیں بڑی صاحب آپ میں نے تو اس دفعہ ووٹ اس لیے ڈالنا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ اسلامباد میں ووٹ اپنا درج کرا دیا ہے اچھا مبارک ہو بڑی صاحب یہ تو نہیں بتائیں گے کس کو ڈالیں گے مدر صاحب آپ ڈالیں گے ووٹ ہاں کیوں نہیں ڈالیں گے ہے جی مدر صاحب پڑیوسر نہیں بولنے کلکل ڈالیں گے ووٹ اچھا ڈالیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ ووٹ نہ ڈالوں اور اپنے ووٹ کی حتک نہ کرواؤں اس کی توہین نہ کرواؤں اس کو مس یوس نہ ہونے دوں لازٹ ٹائم میں یہ تو دوستو آپ نے گفتگو سنی عامر علیہ السرانہ اور مظہرباز کی تو عامر علیہ السرانہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے پی رول پہ ہیں جسے کہتے ہیں کہ ایک لفافہ صحافی اور نون لیگ والے یا نواز شریف یہ کوئی بھی غلط کام کریں یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نواز شریف کو کس طرح سے واپس لائے آگے اور کس طرح سے ان کو ریلیف دیئے گئے ہیں لیکن یہ ان کے عدیس کبھی بھی نہیں بولیں گے کیونکہ یہ لوگ ان سے لفافے لیتے ہیں اور یہ ان کے پی رول پہ ہوتے ہیں لیکن کہ مظہرباز میں جو باتوں میں سے بات کی ہوئی یہ تھی کہ جس وقت عمران خان کی سیاست شروعی تھی یعنی کہ انیس سو درانوی یا چورانوی کے تب سے اب تک عمران خان نے بہت سارے یوٹن لیے لیکن انہوں نے یہ یوٹن لے لیا کہ انہوں نے کہا کہ میں زرداری اور نواز شریف جیسے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاوں گا یعنی ان کے ساتھ علائنس نہیں کروں گا کیونکہ وہ شروع سے کہتے ہیں جی کہ چور ہیں ڈاکو ہیں تو اگر ان کے ساتھ ہاتھ ملا کہ میں نے سیاست کرنی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ عمران خان کا اپنا ایک جو ہے وہ ان کا سٹانس ہے کہ مجھے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور امانداری سے ٹھیک کرنا اور کرپشن پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو اگر انہوں نے کرپشن پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو اس طرح کرپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کہ وہ کبھی بھی کرپشن پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں تو اس لیے وہ انہوں نے امریکہ کی بھی نہیں مانی اور امریکہ نے ان کو اٹھا کے اقتدار سے باہر بھائکا تو بیسیکلی عمران خان جو ہے وہ اقتدار کا بھوکہ نہیں ہے اقتدار کا بھوکہ ہوتا تو وہ امریکہ کی مان لیتا وہ ان لوگوں کی مان لیتا لیکن خان نے ایسا نہیں کیا تو بھی وہ راب کا اس بارے میں کیا خیال اپنی رائجر راکمار کو مزور کیلے گا اپنی رائجر راکمار کو ملتے ہیں